بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ مئی سن دوہزار چوبیس مربی و مشفقی مشیر و محب محترم المقام قابل صد احترام گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر وعافیت ہوں گے احقر کا آجاناب سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر مراسلت کا سلسلہ رہا اور آجاناب نے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحت فرمائی اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احباب نے میرے پاس آپ کی تقریر تحریری شکل میں بھیدی ہے جس میں میری طرف یہ بات منصوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے اور یہ کہ یہ بات میں نے آجاناب کی طرف منصوب کر کے کہیں اور اس کا مطلب بندے نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے اور گشت کا موضوع بھی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے سو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آجاناب نے جس انفرادی دعوت کو فرض عین فرمایا اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نکی کا حکم دے اور برائی سے روکے نیز کسی شخص یا شخص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے جیسا کہ مشہور حدیث مرآ منکم منکرن میں فرمایا گیا بندہ بھی اسی مطلب اور تشریح کے ساتھ انفرادی دعوت کو فرض عین سمجھتا ہے نیز مرووجہ عمال دعوت اور اس کے طریقے کو فرض عین نہیں سمجھتا بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کے شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لئے معین و مددگار سمجھتا ہے اگر آجناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی اچھوک ہوئی ہو تو اس کے لئے تہہ دل سے معذرت خواہ ہے نیز آئندہ بھی بندہ آجناب کی توجہات اور توجہات کا تعلیب رہے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ تعدیر قائم رکھے اور پوری امت کو آپ کے علوم فیوز اور برکات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں آمین فقط والسلام بندہ محمد سعج مرکز بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین نہیں دہلی میرے لفظوں کے دریہ میں سنبھل کر تم سفر کرنا سفینہ اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئلتی زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو پچھلیے بیٹھے ہو بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے گرطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے ہر ہی سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آج ہی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ نزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں